آسیم ریاز کون ہے؟ کیا ہے؟ اس کی انہیں کسی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں کسی بھی بڑے برینڈ کو ہٹ بنانے کے لیے موڈلز کا بہت بڑا یگدان ہوتا ہے جیسے کہ فلموں کے لیے ہیرو ہیروین ضروری ہے ویسے ہی برینڈز کے لیے موڈل ضروری ہے بلکہ یقین مانو موڈلز کے لیے کچھ ہی سیکنڈز کا سمیہ ہوتا ہے اپنی پہچان بنانے کے لیے اور ایسے ہی موڈلنگ سے پہچان بنائی آسیم ریاز نے جس کے بعد وہ بگ بوس تھرٹین کے کافی چرچت کنٹسٹنٹ رہے اور اب خطروں کے کھلاڑی کے دو ہی اپیسوڈز کے چلتے آسیم ریاز بن گئے ہیں کانٹروورسیز کا حصہ ویل آج ہم آپ کو آسیم ریاز کی زندگی کے کچھ ایسے فیکٹس بتائیں گے جو یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ آسیم ریاز کے فین ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا فیکٹ نمبر ون آسیم ریاز کا جن 13 جولائے 1993 کو جمعو میں ہوا تھا آسیم کے پریوار میں ان کی ماں ہے اور ان کا ایک بڑا بھائی جن کا نام عمر ہے اور آسیم اپنے بھائی کے بہت قریب ہیں اور آسیم کے بھائی بھی بگ باؤس کا حصہ رہ چکے ہیں فیکٹ نمبر 2 بچپن جمعو میں گزارنے کے بعد آسیم اپنے گڈ لکس کے چلتے آسیم ممبئی آ پہنچے اور کئی سارے موڈلنگ پروجیکٹس میں نظر آئے فیکٹ نمبر 3 اور ہم آپ کو بتا دے کہ کشمیری بوائی آسیم ریاز کو ورن دھون ایلیانا ڈکروز اور نرگز فاخری کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ ورن دھون کی مووی میں تیرا ہیرو میں دکھائی دیئے تھے ایک سائیڈ رول میں وہ اس فلم میں بیٹ بوئی تھے اس فلم میں انہوں نے کالج گوئنگ کا کردار نبھایا تھا فیکٹ نمبر 4 آسیم ایک ہارڈ ورکنگ فٹنس فریق ہے اور انہیں بائیک رائٹ کا بھی بہت گریز ہے اور ان کے پاس رائیل انفیڈ بائیک ہے جو انہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے لی ہے فیکٹ نمبر 5 آسیم کو کھانے میں کبابز بہت پسند ہے اور آسیم کو پیٹس کا بھی بہت شوق ہے اور ان کے پاس ایک بہت خوبصورت بلی بھی ہے جو ان کے لیے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے فیکٹ نمبر 6 موڈلنگ کی دنیا میں کامیاب ہونے کے باوجود بھی آسیم کے نام کی کوئی پہچان نہیں بنی جس کی وجہ سے وہ اپنی پہچان بنانے انڈیا کے ٹاپ موس کانٹروورشل شو بگ باؤس 13 کا حصہ بنے فیکٹ نمبر 7 آسیم کی بگ باؤس کی جرنی بہت ہی کمال کی رہی تھی یوں کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ آسیم بگ باؤس میں چھا گئے تھے آرڈینس بھی انہیں بہت پسند کر رہی تھی آسیم اور صداد شکلا کی جے ویرو والی کیمیشری کے تو لوگ فین ہی ہو رہے تھے لیکن بعد میں دونوں کے بیچ میں کافی مس انڈسٹیننگ ہو گئی تھی لیکن صداد شکلا کے جانے کے بعد آسیم کافی اکیلے ہو گئے اور ان کے انتیم یاطرہ پر وہ روتے ہوئے بھی سپاٹ کیے گئے تھے فیکٹ نمبر 8 آسیم بیسے تو گھر میں جانے سے پہلے سنگل تھے پر گھر میں آسیم کی ملاقات ہوئی ہیمانچی خورانہ سے جو شو میں وائل کارڈ انٹری تھی یہ جانتے ہوئے بھی ہیمانچی سیریس ریلیشنشپ میں ہے پھر بھی آسیم ہیمانچی کو دل دے بیٹھے فیکٹ نمبر 9 بگ باؤس کے ہورس سلمان خان نے آسیم کے انگلیش ایکسین کا کئی بار مزاک اڑایا پر آسیم نے بہت ہی پوزیٹیو وی میں ان کے مزاک کو لیا فیکٹ نمبر 10 ہر موڈل کی طرح آسیم کا بھی خواب ہے کہ وہ بڑے پردے پر دکھیں فیکٹ نمبر 11 ریسنلی آسیم ریاض خطروں کے کھلاڑی سیزن 14 کا حصہ بنے تھے اور یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ آسیم کی وجہ سے اس شو کی ٹی آر پیز بہت بڑھ رہی تھی لیکن انہوں نے شو شروع ہوتے ہی سب سے پنگا لے لیا انہوں نے باقی کنٹسنز کے ساتھ کافی بتتمیزی کی اور سب کو لوزرز کہا اور اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں بہت شہرت مل گئی ہے انہیں خطروں کے کھلاڑی سے ملنے والی رقم نہیں چاہیے تھی وہ تو بس اپنے فینس کی وجہ سے ہی اس شو میں آئے تھے اتنا ہی نہیں آسیم نے شو کے ہوسٹ روہت شٹی سے بھی کافی بتتمیزی کی جس کے بعد آسیم ریاض کو شو سے نکال دیا گیا ہے بھل دوستو یہ تھے ٹی وی کے چرچت فیمس پرسنیلٹی آسیم ریاض کے کچھ فیکٹس خطروں کے کھلاڑی میں آسیم ریاض کی لڑائی کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کیا آسیم نے سب سے لڑائی کر کے صحیح کیا یا نہیں ہمیں اپنی رائے کمنس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ آسیم ریاض کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مد بھولیے گا